قیامت کا دن میدانِ حشر وہ اتنا طویل کے ایک ہزار سال کے برابر اور اتنا مشکل اور اتنا تکلیف دے کہ اس دن کافر کہیں گے ہاذا یومن اسر اور قرآن میں آتا ہے کہ وہ جہنم ستر ہزار پاگوں کے ساتھ کھینچ کے میدانِ حشر کے قریب لائی جائے گی کہ ایک ایک باگ کو ستر ہزار فرشتے تھامے ہوں گے اور وہ قافروں کا نام لے لے کر پکارے گی کہ اس کو میرے حوالے کرو اور قافر ہمیں قرآن میں پتا چلتا ہے حدیث سے پتا چلتا ہے کہ قافر کہیں گے کہ الہی یہ میدانِ حشر یہ اتنا طویل دن اتنا مشکل ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ تو ہمیں جہنم میں ڈال دیں سورج سوا نیزے پر ہوگا وہ سورج جو آج کروڑوں لاکھوں میل دور ہے تو اس کی حدت اور اس کی حرارت گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے منصبت ذرا سا قریب آجاتے ہیں تو حرارت اس کی حدت اس کی تپش کہ لوگ اس لوگ کی وجہ سے جھلستے ہوئے جب گھروں میں پہنچتے ہیں تو تو پسینے میں شرابور ہوتے ہیں وہ دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا حدیث بتاتی ہے کہ لوگ اپنے اپنے عمل کے حساب سے اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے کچھ لوگ ٹخنوں تک تو کچھ گھٹنوں تک کچھ ناف تک کچھ اپنے کندوں تک اور کچھ اپنے پسینے میں ہوتے کھا رہے ہوں گے اور ساتھی حدیث نے یہ بھی بتا دیا کہ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سائے نہیں ہوگا اور ساتھ خوش نصیب لوگ صحیح یہ حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ خوش نصیب لوگ اس دن عرشِ الہی کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے یہ ساتھ لوگ کون سے ہیں اس سائے میں شامل ہونے کیلئے اس پیرست کو جاننا اور ان عامال کو اپنانا ضروری ہے ان ساتھ میں سے پہلا شخص عادل حکمران یہ ہے عدل کی اہمیت اللہ عادل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عادل اللہ کے صحابہ اکرام خلفائے راشدین عادل آپ دیکھ لیجئے اس عرشِ الہی کے سائے میں سب سے پہلا شخص عادل حکمران ہوگا جس کو اللہ نے حکومت عودہ اقتدار تو دیا ہوگا لیکن وہ عدل اور انصاف برپا کرتا ہوگا ظلم زیادتی اس کو ختم کر کے اللہ کے عدل اور انصاف والی خدود کو اللہ کی سرزمین پر نافذ کرتا ہوگا ایک کوڑا نہ زائد ایک کوڑا نہ کم کرتا ہوگا بالکل جیسے حضرت عمر فاروق کی مثال ہے حضرت عمر فاروق کا واقعہ دورا لیجئے ان کے بیٹے پر شراب کی حد لگائی گئی قاضی وقت عدل کا حال دیکھ لیجئے خلاف خلیفہ مسلمین ہیں اور اتنی بڑی اسلامی ریاست کے خلیفہ ہیں لیکن بیٹے پر شراب کا مقدمہ چلتا ہے قاضی وقت has all the liberty has all the liberty has all the اختیار کہ وہ خلیفہ وقت کے بیٹے کے خلاف شراب کی حد جاری کی جاتی ہے کوڑے لگانے کی سزا تجویز کی جاتی ہے یہ سزا تجویز کرنے پر طریقے کے مطابق سب سے پہلے کوڑے برسانے قاضی ہی کا معاملہ ہے خلیفہ وقت جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں اور بیٹے کی پشت پر قاضی جب کوڑے برسانے لگتا ہے تو خلیفہ کی موجودگی کا خیال کر کے ذرا کوڑے ہلکے مارے جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تیش آتا ہے اٹھتے ہیں قاضی کے حد سے کوڑا چھین کر اپنے ننگے اپنے بیٹے کی ننگی پیٹ کے اوپر کوڑے برساتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے حضور خاصر ہوگے تو اس بات کی گواہی دینا کہ میرا باپ انصاف سے خدیں جاری کرتا تھا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی عادل حکمران اطاف فرما دے اللہ ہمیں عادل حکمران اطاف فرما دے عادلوں کی پہجان اطاف فرما دے لیکن یاد رکھیں گا یہ صرف دعاوں سے عادل حکمران نہیں بنیں گے معاشرے کے اندر جب عدل عام ہوگا گھروں کے اندر جب عدل عام ہوگا کیونکہ حکمران کہاں سے اٹھتے ہیں یہ ماں کے گودوں سے نکلتے ہیں یہ گھروں کے آنگنوں سے پیدا ہوتے ہیں جب بچے وہ مستقبل میں حکمران بننے والے بچے گھروں کے اندر اپنی ماں کو اپنے بیٹے اور بیٹی کے درمیان بہو اور بیٹی کے درمیان داماد اور بیٹے کے درمیان اپنے بہن بھائیوں کے درمیان اپنے بیٹے کے سسرال اور بیٹی کے سسرال سمدھیوں کے درمیان اپنے سسرال اور اپنے میکے کے درمیان عطل کرتے دیکھیں گے تو ایسی ہی ماں کی گودوں میں سے ایسے ہی گھروں کے آنگنوں میں سے معاشرے کے اندر عادل حکمران پیدا ہوں گے دوسرا شخص جس کا دل مسجد سے جڑا ہے یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ سے محبت ہے جس کو اللہ کے گھر سے محبت ہے اللہ کی ملاقات نماز جو مومن کی میراج ہے اس سے محبت ہے اس کا سارا دن اس کی سارے اوقات اس کی ساری سرگرمیاں نماز کے انتظار کے مطابق گھومتی ہیں اس کی ساری پلاننگ اس کی ٹائم مینجمنٹ نماز اور مسجد میں حاضری کے ایک مطابق ایوالو ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشکبری بھی فرمائی کہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل نور کی خوشکبری پہنچا دو تیسرا شخص جوانی میں عبادت کرنے والا جوانی میں عبادت کرنے والا یاد رکھئے گا جوانی بڑی چیز ہے قیامت کے دن جو پہلا سوال کیا جائے گا کہ جوانی کس حال میں گزاری یہ وہ شخص ہے جس نے جوانی میں حب الشہوات زینا لنا سی حب الشہوات من النسائی والبنینا والکناتیر المقنتراتی من الذہب والفزت والخیل المصومتی ان ساری حب الشہوات سے دل کو قابو میں کر کے اپنے مال اپنی اولاد اپنی ازواج کی مخبت میں آ کر اپنی نمازوں سے غفلت نہیں بڑھتی تھی اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا اے دیکھو لوگوں تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرتیں کیونکہ جو یہ کرے گا یہی وہ لوگ ہیں وہ خسارہ پانے والے تو یہ وہ شخص تھا جو جوانی میں اس کو دنیا کی سرگرمیاں نماز سے غافل عبادات سے غافل نہیں کرتی تھی اور یاد رکھیے گا ویسے بھی گرجوان نے توبہ کردن شیوائے پیغمبری اگلا شخص وہ جوجوان جس کو کسی خوبصورت مالدار فاحشہ عورت نے بدکاری کی تاوت دی اور اس نے کہا مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے اللہ کا خوف اللہ کا تقوی اس کے حساب کتاب کا سوال جواب کا خوف اس قدر غالب تھا کہ وہ باہیا تھا وہ پاک دامن تھا وہ بدکاری سے بچنے والا زناکاری سے اپنے آپ کو روکنے والا نوجوان یہ بھی عرش الہی کے سائے میں جگہ دیا جائے گا اور پھر اگلا شخص وہ ہے جو خالصت ان اللہ کی محبت کے لیے ملتے اور خالصت ان اللہ کی محبت کے لیے جداخ ہوتے ہیں ان کی محبت ان کی محبت کا مہور اور مرکز ان کی آپس کی ملاقاتوں کا مقصد خالصت ان اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت ہے وہ کسی دنیا کے فائدے کسی غرض کسی مقاصد کسی الٹیریئر موٹف کوئی دنیا کی کامیابی ترقی نامبری کسی رشوت کسی سفارش کسی دنیاوی فائدے کیلئے نہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور حدیث مبارکہ میں یاد رکھیں گا یہ ایمان کی تکمیل کی علامت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر بغض رکھتا ہے اللہ ہی کی خاطر دیتا ہے اور اللہ ہی کی خاطر روکتا ہے اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا یہ وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ہمیں قیامت کے دن پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ کے دہنی جانب ایسے نورانی ممبر ہوں گے جن پر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ ان پر انبیاء سوالہین اور شخداء بھی رش کریں گے پوچھا گیا ان ممبروں پر کون سے لوگ ہوں گے آپ نے فرمایا جو خالصتاً اللہ کی محبت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن ایک منادی ایک انان کرنے والا اعلان کرے گا اور پکارے گا آج کہاں ہیں وہ لوگ جو خالصتاً اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا یہ لوگ اٹھیں گے اور پھر ان کا باقی حساب آسان ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اخلاص سے اپنی اپنی ذات کی خاطر محبت کرنے کی توفیق اتا فرما دے اللہ ہمائنی اسعالکا حبکا وحب من یحبکا وعمل اللذی یبلغنی حبکا چھوہا شخص وہ جو صدقہ یعنی اللہ کی رام میں مال اپنے ایمان کی صداقت اور سچائی کو ثابت کرنے کیلئے جو وہ مال کرتا ہے اپنے سچے رب کو خوش کرنے کیلئے جو وہ مال خرچ کرتا ہے وہ شخص جو صدقہ ایسے دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور اس کے پائیں ہاتھ وہ خبر نہیں ہوتی یہ پوشیدہ طور پر چھپا کے صدقہ کرنے والا جس کے صدقے میں نہ ریاہ ہے نہ دکھاوا ہے نہ نمود و نمائش ہے نہ تکبر ہے نہ تفاخر ہے نہ کسی قسم کی کوئی ہی دنیاوی اغراض و مقاصد ہے یہ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے والا بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا اس کے برعکس یاد رکھئے گا ایک مالدار ایک مالدار شخص کا مقدمہ جب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالی اس سے پوچھیں گے کہ بتاؤ میں نے تمہیں اتنا مال دیا تھا تم نے اسے کیا کیا وہ کہے گا اللہ میں نے اس کو تیری راہ میں خرچ کیا صبح کیا شام کیا دائیں کیا بائیں کیا اللہ سبحانہ تعالی فرمائیں گے تو جھوٹا ہے تو نے یہ مال صرف اس لیے خرچ کیا کہ دنیا میں لوگ تجھے کہیں کہ تُو بڑا سخی اور صاحب سروت ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی فرمائیں گے کہ تُو نے جو چاہا تھا یعنی کیا چاہا تھا کہ تیری نیکنامی ہو تیری سخاوت کے ڈنکے بجیں تیری تیری فیاضی کے چرچے ہو تُو نے جو چاہا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا اور پھر حکم دیا جائے گا کہ اس کو موں کے بلکھ سیٹ کے جخنم میں ڈال دو دیکھ لیجئے ریاہ صدقے اور خیرات کی نیکیوں کو برباد کر کے لے جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا اے لوگو جو اللہ کی رام میں مال خرش کرتے ہو اپنے صدقات کو دکھاوے کے لیے احسان اور دکھ دے کر اپنے مال کو ضائع نہ کر دو تو یہ ریاہ وہ عمل ہے جو صدقے اور خیرات کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالی پاکی اور پاکی مال قبول کرتے ہیں دکھاوے اور نمود و نمائش کے لیے کیاوا صدقہ اور حرام مال سے دیاوا صدقہ قبول نہیں ہوتا تو یہ وہ چھوہا شخص ہے جو اپنے صدقات میں ریاہ اور دکھاوے اور نمود و نمائش اور دنیا دری کے فائدوں سے بچ کر صدقہ خیرات کرتا ہے اور آخری ساتوہ شخص جس کا حدیث میں تذکرہ ہے وہ شخص ہے کہ جس نے تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کیا اور خوف خدا سے اس کے آنسو پہ لکھ لے وہ شخص ہے جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے اللہ کا تقویٰ ہے یہ وہ جذبہ جو اللہ کا بڑا محبوب اور پسندیتہ جذبہ ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا فرمایا کہ یہ تقویٰ دل کی کیفیت ہے اتنا محبوب جذبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قطرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں ایک وہ شخید کے خون کا قطرہ اور دوسرا مومن کی آنکھوں سے بہنے والا خوف خدا سے بہنے والا آنسووں کا قطرہ کہ یاد رکھئے گا خوف خدا سے بہنے والے آنسو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کتنے مقبول اور کتنے پسندیدہ ہیں کہ حدیث نے بتایا کہ خوف خدا سے بہنے والے آنسو جس چہرے کو چھوٹ آئیں گے اگر وہ مکی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو تو اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہے یہ وہ تنہائی میں خوف خدا سے رونا یہ وہ جذبہ ہے جس کے لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِمَن خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لئے جنتوں کا وادہ ہے تو وہ شخص جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے مایوس نہیں ہو جاتا نا امید نہیں ہو جاتا لیکن استغفار کرتا ہے روتا ہے اور اپنے آنسووں کے وضو سے روٹھے وے رب کو منا لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہم جعلنی مِن الطوابین وَجعلنی مِن المتتواخرین اللہ ہمیں قسرت سے اپنا محاصبہ کرنے اپنے گناہوں کا اطراف کر کے ندامت اور پشیمانی کے ساتھ استغفار کر کے اصلاح کی طرف مائل کر کے اپنے آپ کو خسارے سے بچانے کی توفیق اطاف فرما ربنا لَا تُزِقُلُوبَنَا بَادَ اِسْحَدَئِتَنَا وَحَبْ لَنَا مِن اللہ دُنکَرْ رَحْمَ اِنَّكَانْتَ الْوَحَابِ